بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حلینی خجور کو پکانے کا طریقہ اس کو ہم کس طرح سے پکا سکتے ہیں کیونکہ یہ لیٹ ورائٹی ہے تو جب تک اس کا پکنے کا ٹائم آتا ہے تو ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ کافی ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے جس وجہ سے پھر یہ خجور جو ہے اوپر نہیں پکتی اس کو ڈوکہ حالت میں ہی کھایا جاتا ہے اسی طرح سے اگر پکانا ہو تو اس کا پکانے کا طریقہ جو دوسری خجور کو ہم پکاتے ہیں تو اس سے اس کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے پکانا ہے کس طرح سے ہم نے اس کو خوشک کرنا ہے تیار کرنا ہے کہ ہم اس کو زیادہ دیر تک استعمال کر سکیں محفوظ کر سکیں تو یہ خجوریں میں نے جو ہیں گوشہ اوپر سے اتار کے تو اس سے علیدہ کر لیئے صاف صاف خجوریں جہاں وہ لے لینی ہے اگر کوئی خجور خراب ہے کوئی ڈیمج ہے کوئی گلی سڑی ہے تو اس کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد اس کے اوپر کافی زیادہ ڈسٹ تھی تو میں نے ان کو ایک دفعہ دھو لیا ہے دھونے کے بعد فوراں ان کو خوشک کر لیا ہے دوب میں تھوڑی دیر پھلا کے تو فین چلا دیا اور کپڑے سے ان کو صاف کر لیا تاکہ جو پانی ہے اوپر وہ ختم ہو جائے جلدی جس وجہ سے خجور خراب نہ ہو تو اب آگے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ایسے ہم اس کو اگر خوشک کریں گے تو یہ خوشک نہیں ہوگی نہ یہ پکے گی یہ خراب ہو جائے گی پچکتی جائے گی اور خراب ہو جائے گی تو اس کا جو پکانے کا طریقہ ہے کہ اس کو ہم نے کاٹنا ہے خجور کو یہ جو خجور ہے ہلینی ورائٹی ہے دوبارہ میں بتا دوں کیونکہ بہت سے دوست ایسے ہیں کہ وہ بار 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 جو چیز بتائی جاتی ہے نام بتایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود پھر وہ کومنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو یہ ہلینی ورائٹی ہے لیٹ ورائٹی ہے ڈوکہ حالت میں اس کو کھائے جاتا ہے اسی طرح سے اس طرح سے اگر ہم اس کو کھائیں گے تو یہ میٹھی ہے مزیدار لگتی ہے کھائی جاتی ہے اسی طرح سے لیکن اگر اس کو پکانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس خجور کو ہم نے کاٹ لینا ہے اس کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس طرح سے کاٹیں گے اس کی جو گھٹلی ہے وہ ہم نکال دیں گے اس طرح سے اس کو مزید پھر یہ اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اس کو کاٹنا ہے یہ چار چار حصوں میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس طرح سے کاٹیں گھٹلی کو اندر سے نکال لیا نکالنے کے بعد اس کو مزید پھر یہ دو دو حصوں میں اس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے جانا ہے یہ ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا بلکل مختصر سی ویڈیو ہوگی یہ کیونکہ اگر تفصیل سے بات کریں تو پھر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو پھر دیکھنے والے اتراز کرتے ہیں جی ویڈیو بہت زیادہ آپ لمبی کر دیتے ہیں تو ویڈیو کو شارٹ رکھیں مختصر سا کریں تو اس لئے یہ میں نے طریقہ بتا دیا ہے اب یہ میں آؤٹ آف کیمرہ جو ہے اس کو کٹ لوں گا کٹنے کے بعد ہم نے کیا کرنا اس طرح سے کٹ لینا ہے یہ چار چار حصے ہم نے اس کے کر لینا ہے ایک ایک خجور کے کیونکہ خجور یہ زیادہ موٹی ہوتی ہے اگر زیادہ موٹی نہ ہو تو پھر آپ تین حصے بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ چھوٹی نہیں کرنی اگر زیادہ چھوٹی کریں گے تو وہ پھر وہ صحیح تیار نہیں ہوگی اس کو پھر اس کے بعد ہم نے پھلا دینا ہے دوب میں جب دوب میں پھلائیں گے تو یہ پکنا شروع ہو جائے گی پکنے کے بعد اس میں جو ایکسٹر مویسچر ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ تھوڑی سی ڈرائی ڈرائی ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی نرم سوفٹ اور بغیر گھٹلی کے جو خجور ہے وہ تیار ہو جاتی ہے جس طرح مرضی خود بھی کھائیں بچوں کو کھلائیں تو آگے اس کو دوب میں پھلانے کے بعد کیا ریزلٹ ملتا ہے وہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اب ان کو میں خجوروں کو ساری کو کاٹ کے اس کے بعد میں اس کو دوب میں پھلا دوں گا اس کے بعد کا ریزلٹ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بعد میں جی ویلکم بیک یہ جی خجور جو ہم نے کاٹ کے دوب میں پھلائی تھی تو اس کو آج چار دن ہو گئے ہیں ویسے اس کو جو پراپر دوب لگی ہے وہ صرف تین دن کی لگی ہے کیونکہ بیچ میں ایک دن بادل آ گیا تھے باری سارا دن ہوتی رہی ہے ہلکی ہلکی بادل رہے ہیں دوب نہیں لگی صرف جو دوب لگی ہے اس کو تین دن کی لگی ہے یہ تین دن کے بعد کا ریزلٹ ہے خجور دیکھیں ماشاءاللہ سے پکنا شروع ہو گئی ہے اہ 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 یہ پہلے پکے گی ساری سوفٹ ہو گی اور اس کے بعد پھر جو دوب مزید لگے گی تو ایکسٹرا مویسچر جو ہے اس کا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ تھوڑی سی آہ جو ہے وہ خوشک ہو جائے گی ڈرائی ہو جائے گی ڈیٹ کی بات کریں تو ہم نے جس دن آہ خجوریں اتاری تھی کاتی تھی دوب میں پھیلائی تھی تو آہ سیپٹمبر کی آہ یکم سیپٹمبر تھا ایک تاریخ تھی سیپٹمبر کی اور آج چار سیپٹمبر ہے چار سیپٹمبر دو ہزار چوبیس تو یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اس کو ہم نے کاٹ کے تو اس دن دھوپ میں پھیلا دیا تھا تو ایک دن دھوپ لگی اس کے اوپر پر پھر اگلے دن بادل آ گئے بارش رہی ہے بارش کا موسم اور اس کے پھر اگلے دن پھر دوسر کو دھوپ میں پھیلایا ہے تو انشاءاللہ یہ تین چار دن اور دھوپ لگے گی تو خجور جو ہے ماشاءاللہ سے بہترین قسم کی خجور جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر ہر طرح سے اپنے کھانے کے لیے یا اپنے کھانوں میں جس طرح سویڈ ڈش بنتی ہے تو اس کے اندر اگر ڈالنا چاہے تو وہاں پہ بھی ڈال سکتے ہیں بغیر گھٹلی کے خجور اور بہت ہی اچھی کوالٹی کی خجور جو ہے وہ تیار ہو جائے گی کھانے بھی مزیدار ہوگی میٹھی اور استعمال کرنا بھی احسان محفوظ کرنا بھی احسان اس کو آپ لمبے عرصے تک کے لیے اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں یہ جی سات دن کے بعد کا ریزلٹ ہے خجور ہماری ماشاءاللہ سے پک کر تیار ہو چکی ہے ڈرائی بھی ہو چکی ہے ڈرائی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے ایک دو دن کی جو اس کے اوپر دھوپ جائے وہ زیادہ لگ گئی ہے کیونکہ لاسٹ جو دو تین دن دھوپ نکلیا وہ بہت تیز تھی تیمبریچر تقریباً 40 کو ٹچ کر رہا تھا تو جیسے پہلے روٹین سے تیمبریچر چل رہا تھا 36 35 36 37 35 36 37 تو اسی تیمبریچر میں یہ تقریباً 6-7 دن لگتے ہیں اس کو تیار ہونے میں تو بیچ میں کیونکہ دو دن تیمبریچر زیادہ ہائی رہا ہے تو تھوڑی سی یہ ڈرائی زیادہ ہو گئی ہے تو ٹوٹل اس کو 7 دن لگے ہیں تو یہ ریزلٹ ہے آپ کے سامنے خجور کا ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی خجور تیار ہوئی ہے کھانے میں بھی لذیذ ہے اور اس کو اگر ہم محفوظ کرنا چاہیں تو محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم اپنی سویڈ ڈش کے اندر استعمال کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں تو یہ تھی ہماری ویڈیو حلینی خجور کو پکانے کا طریقہ کہ حلینی خجور کو ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں پکا آ سکتے ہیں یہ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور ہر سال ہم اسی طرح سے اس کو ڈرائی کر کے محفوظ کر لیتے ہیں تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم